کیا ہو اگر پاکستان اور چین ایک ساتھ بھارت پر دھاوا بولنے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں دیش بہتی آسانی سے بھارت کو ہرا دیں گے پر اگر بھارت لمبے سمیہ تک اکیلا ان سے لڑتا رہا تو مشکلیں گھڑی ہو سکتی ہیں پر ایسی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ بھارت کو مصیبت میں دیکھ اس کے کچھ خاص دوست آگے آئیں گے جن میں سب سے پہلے رشیا ہوگا مانا کہ وہ چائنہ سے پنگا نہیں لے گا کیونکہ ابھی کے ٹائم پہ یکرین کریسیز میں چین ہی اکلوتا ایسا دیش ہے جو رشیا کو کھل کر سپورٹ کر رہا ہے پر رشیا پاکستان کی تو بکھیوں دھیڑ دے گا پر اس کی بھی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ رشیا سے پہلے بھارت کا دوست اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل آ جائے گا جس کو چھے دیش بھی مل کر نہیں ہرا پائے تھے تو پھر یہ دونوں کون ہوتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بھارت کی مدد کرنے میں فرانس ساؤتھ کوریا اور جاپان بھی پیچھے نہیں ہیں پر امریکہ کو کیسے بھول سکتے ہیں آپ کہنے کو تو وہ ایک سوارتھی دیش ہے پر وہ اس وار میں جرور آئے گا اس لیے نہیں کہ وہ بھارت کا دوست ہے بلکہ اس لیے کہ وہ چائنہ کا دشمن ہے اس کے علاوہ ملیشیا اور ترکی جیسے کئی دیش ہوں گے جو بھارت کے ویرود میں ہوں گے بگر اتنے دیش ایک ہی وار میں آ گئے تو ورلڈ وار کے نیچے بات ہی نہیں کریں گے